اسلام علیکم guys i hope آپ سب خیرے ساؤں گے آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم کس طریقے سے جو اپنی میک کی بیس کو use کر کے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جو ہماری میک کی بیس ہم جب use کرتے ہیں تو وہ بہت زیادہ پیچ پڑھ جاتے ہیں اس کے اوپر لائنز پڑھ جاتی ہیں وہ اچھی سے ہماری سکن کے اوپر observe نہیں ہو سکتی کیونکہ ہمیں صحیح میتھرڈ آئے جائے تو پھر ہماری جو ہوں گی وہ بالکل بھی پیچس نہیں پڑھیں گی تو سب سے فرس پہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم جو ہوتے ہیں جب ہم فیس کے اوپر ہم کوئی بھی اپنی بیس اپلائے کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ کچھ بھی اوپر اپلائے کر لیتے ہیں جس کے پرائمر ہوگی یا مسترائز کر کے اس کے بعد ہی ہم اپنے سکن کے اوپر جو ہوتے ہو اپلائے کرتے ہیں تو آج جو میں آپ کو میتھر بتانے والی ہونا اس کے لیے ہمیں نہ تو مسترائز کرنے کی ضرورت ہے نہ ہی ہمیں پرائمر لگانے کی ضرورت ہے ہم اپنا جو ہوتا ہے فر اجیمپل ویز لین ہے آپ کے پاس تو اسی کو آپ یوز کریں یہ گرمی اور سردی دونوں کے لیے یہ بہت ہی بیسٹ ہے اس سے جو ہوگی آپ کی سکن کے اوپر جو ہوگی میک کی بیس ہوگی یا ہمارے پاس کوئی بھی اچھی سی بیس ہم اپلائے کرتے ہیں تو وہ اپلائے کرنے سے فوراں سے ہمارے سکن کے اندر اچھے سے اپزرپ ہو جائے گی ہم نے اکثر دیکھا ہے بہت سی جو ہوتی ہے ہم کسٹمائز بیس بنا رہے ہوتے ہیں بہت اچھے چھے بیس ہم اپلائے کر رہے ہیں تو آج آپ یہ تیک کا دیکھیں اور اس میتھرڈ کو آپ ایک دفعہ اپلائے کر کے دیکھیں ضرور آپ کو اس سے بہت زیادہ بینیفٹ ہوگا تو اس طریقے سے میں جو ہوں تھوڑی سی ہم لے لیتے ہیں ویزلین ویزلین جو ہے وہ میری بلکل ہی ختم ہوئی پڑی تھے لیکن ہم نے تھوڑا سا اس کو اتنا سا لگانا ہے کہ ہماری جو ہوگی سکن جو ہے وہ تھوڑی سی اویلی اویلی لگے ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں آپ کو یہاں پہ اپلائے کر کے دکھا دیتی وہاں پہ میری مہندی لگی ہوئی تھی تو چلو میں آپ کو یہاں پہ اپلائے کر کے دکھا دیتی تھوڑی سی کونٹوٹی میں آپ لینا ہے اور اس کا مساج کرتے ہو جیسے یہ دیکھیں فنگر کے ساتھ اچھے سے پوری سکن کے اوپر ضرورت نہیں ہے ہم مسٹرائز جوز کر رہے ہوتے ہیں ہم بہت سے زیادہ کریمیں بغیرہ جو ہوتی ہیں مسٹرائز کر کے پرائمر جوز کرتے ہیں تو اس کے لیے صرف آپ جو ہے وہ سردیوں ہوگی گرمی ہوگی اس کے لیے بیس طریقہ یہی ہے کہ آپ تھوڑا سا یہ ویزلین لگائیں اپنے فیس کے اوپر فیس واش کریں اور ویزلین کو اپنی فنگر کی حلپ سے لگا کے دو مٹکہ سٹے کریں اور پھر اپنی بیس کو اپلائے کرنا سٹارٹ کر دیں چاہیے آپ کے پاس جو مرضی بیس موجود ہے میک کی ہوگی یا آپ کے پاس ٹی وی پینٹس ٹک ہوگی یا آپ کے پاس کوئی فونڈیشن آپ نے اپلائے کرنا ہے تو اس سے پہلے ہم پرائمر پرائمر جو ہوتا ہے نا وہ ہماری سکین کو لوگ کر دیتے ہیں جو ہمارے اوپن پورز ہوتے ہیں نا ان سب کو لوگ کر دیتا ہے اسی لیے ہم پرائمر کو جوز کرتے ہیں تو یہ جو ہرکا ہم ویزلین ان کو بھی اسی لیے اپلائے کر رہے ہیں تاکہ یہ ہمارے جو ہوگے اوپن پورز جو بھی ہوگے اس کو اچھے سے لوگ کر دے گا میک کی بیس ہوگی جو کوئی بھی آپ فونڈیشن یوز کریں اب یہ دیکھیں آپ نے تھوڑی اسی جو پانی کی کونٹیٹی ہے نا جب بھی آپ نے میک بیس کو یوز کرنا ہے تو آپ کوئی بھی اپنا مرش لے لیں جائے جو بھی بس پنچ بغیرہ ہو کچھ بھی ہو تو وہ آپ لے سکتے ہیں تو اس میں آپ نے کہہ کرنا ہے یہ دیکھیں تھوڑی سی ہم پانی کی کونٹیٹی اور ڈال لیتے ہیں جب بھی آپ میک کی بیس کی کونٹیٹی بنائیں تو تھوڑی سا اپنے لیکوڈ فارم میں بنا لینا ہے تاکہ یہ آپ کی سکین کے اندر اچھے سے اپزورب ہو جائے دیکھیں پانی کی کونٹیٹی تھوڑی سی آپ نے زیادہ رکھنی ہے تھک تاکہ ہمارے ہماری جو ہے وہ لیکوڈ فانڈیشن کی طرح ہمارا جو ہے وہ پیسٹ ریڈی ہو جائے تو یہ اچھے سامنے جو ہے وہ اپنے پیسٹ کو ریڈی کر لیا ہے اب ہم نے اس کو اپنے فیسٹ کے اوپر اچھے سے اپلائے کر لینا ہے آپ اپنی ایک سائیڈ پہ لگائیں جیسے کہ آپ نے اپنی گالوں کے اوپر تھوڑا سا یہ لگوان لیا تھک ہے اسی طریقے سے تو پھر آپ نے کہہ کرنا ہے کہ اپنا سپانچ لے لینا اور اس سے آپ نے اچھے سے پورے فیسٹ کی بلینڈنگ کر دینا ہے سپانچ لے لیں یا آپ کے پاس کوئی بھی برش نہیں یا آپ کے پاس کوئی بھی دوسرا سپانچ ہے یا بیوٹی بلینڈر یا کچھ بھی موجود ہے تو آپ اس کے درو جو ہے وہ اچھے سے اپنی جو ہے وہ بلینڈنگ کر لیں تو یہ دیکھیں میں نے اچھے سے جو ہے اپنے فیسٹ کے اوپر یہ اپلائے کر لی ہم نے اپنی بیسٹ کو میک کی میک کی بیسٹ جو ہوتی ہے ہم اکثر دیکھتے ہیں پھٹ جاتی ہیں میں نے اکثر لڑکیوں سے سنا ہے اپنے بیسٹ کو فانڈیشن کو پلائے کر رہے ہیں تو وہ اچھے سے آپ کی جو ہے وہ بیسٹ ریڈی ہو جائے گی تو یہ میں نے اچھے سے اپنی سکین کے اوپر آپ نے اچھے سے لگا لینا ہے پورے فیسٹ کے اوپر پھر آپ نے اپنا جو ہے وہ تھوڑا سا ویٹ کرنا ہے اپنے اپنا سپنچ اس کے اندر بلکل بھی پانی نہ رہے تھوڑا سا ویٹ کر کے تھوڑا بہت اس کے اندر پانی نہ ہو بس گیلا سا ہو ایسے آپ نے ٹپ کر کر کے اپنے سکین کے اندر اچھے سے اپنی بیسٹ کو اپلائے کر لینا ہے اس طریقے سے ہماری بیسٹ ہوگی وہ بلکل سکین کے اندر اپزرپ ہو جائے گی بلکل بھی نہیں پھٹے گی اور اس کے پیچز بھی نہیں پڑیں گے تو جب بھی ہم میک اپ کو اپلائے کرتے ہیں اس کا سب سے بیسٹ طریقہ کیا ہوتا ہے کہ ہم نے اچھے سے اس کو یہ دیکھیں سپنچ لے لینا ہے چاہے پس پنچ ہے یا کوئی بھی بیوٹی بلینڈر یا کچھ بھی ہے تو اس کا اپنے ایسے 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 کرنا ہے ٹپ کر کر کے جب ہم کوئی بھی بیسٹ بناتے ہیں یا کوئی بھی فانڈیشنز کا ہم بیسٹ ریڈی کرتے ہیں تو اگر ہم اسے جو ہے اگر اس طریقے سے ٹپ کر کر کے بنائیں گے تو اس کی جو لک ہوگی آپ کو دیکھیں گے بہت اچھے سے ہماری اس کی لک ریڈی ہو جائے گی اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اپنی کوئی بھی آپ کے پاس فانڈیشن موجود ہے کوئی بھی اچھی کمپنک ہے جو بھی آپ کے پاس اچھی کمپنک کے فانڈیشن ہے اس کو آپ نے اپنے بیسٹ کے اوپر اچھے سے اپلائے کر لینا ہے اب میں آپ کو بیسٹ نکھاتی میں فانڈیشن جو ہے آپ کے پاس جس بھی کمپنک ہے آپ اسے اپلائے کر سکتی ہم نے کیا کرنا ہے یہ میرے پاس فانڈیشن ہے شیئے سوفیٹ فیس فونڈیشن آئد ہے نا کہ آج کل بہت زیادہ وہ کسٹمائز بیس ہو رہی ہوتی ہے تو آپ جو ہیں وہ اسی میک بیس سے اپنی بہت اچھی کسٹمائز بیس ٹیڈی کر سکتے ہیں یعنی دو میتھڈز کو آپ لوز کریں پہلے اپنی میک بیس میک کی بیس جو ہے وہاں راپس مجود ہے اس کو اپنے اپلائے کریں اس کے اوپر اپنا فانڈیشن اچھے سے لگا لیں یہ دیکھیں کتنے اچھے سے ہماری سکین کے اندر یہ observe ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں ایسے ٹیپ آپ نے کرتے جانے اور اپنی سکین کے اندر اس کو اچھے سے observe کر لینا تو یہ بہت اچھے سے ہماری سکین کے اندر جو ہے وہ observe ہو جائے گی اب ہم نکھے کرنے کہ ہم نے جو ہے وہ اپنا لے لینا ہے کوئی بھی اچھا سا ہمارے پاس جو ہے وہ مجود ہے یہ دیکھیں خوشک پاڈر ہم نے اپنے فیس کے پر اپلائے کرنا ہے پاڈر جو ہوتا ہے نا وہ ہماری سکین کو جو ہوتا ہے وہ لوگ کھا دیتے ہیں جیسے ہم اپنا پاڈر یوز کرتے ہیں تو ہماری جو بیس ہوتی ہے وہ بلکل لوگ ہو جاتی ہے اس کے اندر اور ہمارے جو ہوتے ہیں فیس کے اوپر نہ پیچیز پڑتے ہیں نہ کچھ ہماری فیس جو فیس کے اوپر ہوتی ہے وہ بیس ایک جگہ پر لوگ اچھے سے ہو جاتی ہیں یہ دیکھیں اب ہم نے اچھے سے جو اپنی سکین کے اوپر اپلائے کر لینا ہے یہ دیکھیں اب یہ دیکھیں بلکل ہماری سکین کے اندر اچھے سے اپلائے ہو چکے اور ہماری جو ہے وہ بیس آل ریڈی جو ہے وہ آل موسٹ ہمارے جاری ہو چکے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کے اوپر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنا جو ہے ہم نے اپنی اپنے پرڈکس جو ہیں جیسے کہ ہم نے بلشن کرنا تو کنٹور کرنا ہے اگر فور ایسیمپل آپ کے پاس نہیں موجود آپ کو بس کوئی کیٹ نہیں ہے بس کچھ بھی نہیں ہے تو آپ یہ دیکھیں ہمارے پاس یہاں پہ یہ پنگ کلر موجود ہے اسی کو آپ کو جو ہے ایسا بلشن کے طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ تینوں کلر اس کو مکس کر کے آپ اچھے سے جو ہے وہ اپنے بلشن کو یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے کچھ زیادہ لگا دیا اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ اسی کو ہم نے اپلائے کرتے ہوئے اسی کو ایسے تھوڑا سا ہم نے اپلائے اچھے سے کر لینا ہے اچھا اس میں ہمارے پاس ایک اور میتھڑ آگیا ہے کہ اگر آپ کا جو ہے بلشن جو ہے یہ دیکھیں جیسے کہ اب یہ بلشن میں نے تھوڑا زیادہ لگا دیا یہاں پہ تو اتنا نہیں فیلوڑا آپ دیکھیں گے ریال میں تو تھوڑا سا یہ زیادہ لگ رہا ہے کہ ہم نے جیسے کہ اپنا زیادہ لگا لیا تو اس کا بھی میتھڑ ہوتا ہے کہ ہم نے کہا کہ اچھے سے اپنا جو ہے وہ اپنا لینا ہے یہ ہمارے پاس خوش پورٹر ہے اس کو ہم نے اپنے فیس پر تھوڑا سا اور اپلائے کر دینا اسی طریقے سے تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے اگر پنک شیڈ میں ہم نے زیادہ بلشن لگا دیا کنٹور لگا دیا تو وہ جو کیا ہمارا بالکل دار کلر میں چلا جائے گا یہ دیکھیں اچھے سے یہ تھوڑا سا ہمارا دار کلر میں چلا جائے گا اب ہم نے کہنا ہے کہ یہ ہی اپنا وائٹ کلر لینا اور اس کو اپلائے کرنا ہے اپنے فیس کے اوپر اچھے سے دیکھیں اب یہ اچھے سے ہم نے پورے فیس کے اوپر اپنا جو ہے یہ وائٹ کلر ہم نے اپلائے کر لینا دیکھیں یہاں پہ ہم اپلائے کر لیتے تو اس طریقے سے جو ہے وہ میری بیس بالکل ریڈی ہو چکی ہے میں نے آپ کو بہت ایزی سا میتھر بتایا ہے اگر آپ کا کوئی بھی کوسٹن ہوتا ہے میک اپسی ریلیڈٹ آپ کا کوئی بھی کوسٹن ہو کچھ بھی آپ مجھے کوئی بھی کوسٹن کرنا ہو یا کچھ بھی پوچھنا ہو میک اپسی ریلیڈٹی تو آپ مجھے نیچے کومنٹ کر کے ضرور پوچھ سکتے ہیں تو آئی اوپ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ نے اس کو لائک اور میرے چینل کو سبسکر کر دینا ہے نیکسٹ میں آپ کو ایسی انفرمیٹک ویڈیو میں ملتے رہوں گی اللہ حافظ شکریہ شکریہ شکریہ